بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عنی زہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبت بن مسعود ان عبداللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره انہی رقلا ارسل الیهی فی رقم من قریش وکانو تجارا بالشام فی المدت اللہ تی كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادا فیها ابا سفیان با کفار قریش الى آخر الحدیث بیٹا آج کے اس سبق میں اور آج کے اس درس میں ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن چھے ہجری میں حدیبیہ میں ابو سفیان اور کفار قریش سے مسالحت کی تھی جس کو سلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فتح مبین سے اس کو بیان فرمایا سلح کے بعد کفار قریش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام پر مشتمل خط اطراف و جوانب کے بادشاہوں کی طرف لکھے لکھوائے بھیجوائے ملک شام کے بادشاہ قیسر کے پاس خط لے جانے والے حضرت دحیہ قلبی یک جلیل القدر صحابی رسول ہے وہ ملک شام کے بادشاہ قیسر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس مہچا تو اس نے کہا یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں ان کے حالات کی تصدیق کے لیے مکہ کے کسی شخص کو بلایا جائے ان دنوں ابو سفیان کی قیادت میں تیس افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ ملک شام کے مشہور شہر غزہ میں مقیم تھا وہاں پر موجود تھا جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے ان لوگوں کو بادشاہ کے پاس لایا گیا بادشاہ اپنے لفظوں میں اس طریقے سے کہا کہ اگر واقعی یہ باتیں سچ ہیں تو وہ نبی آخر زمان ہیں اور بے شک ان کا دین غالب ہوگا مزید اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر مجھے ان تک پہنچنے کا یقین ہوتا تو میں سفر کی سعوبتیں برداشت کر کے ان کے پاس ضرور حاضر ہوتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو ان کے قدم اپنے ہاتھوں سے دھوتا یہ ہرقل نے کہا یہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ ہے جو سرکار کا خط ہرقل کی جانب گیا تھا یہ جو میں نے مفہوم بتایا ہے ابھی آپ کو خلاصہ جو میں نے بتایا یہ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو ہرقل کے ساتھ ابو سفیان کی بات چیت ہوئی اور ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے دیگر لوگوں کو اس وقت طلب کیا تھا جب سرکار کا خط حضرت دیحیہ قلبی بادشاہ کے پاس لے کر پہنچے تھے ہرقل کے طرف جو خط گیا تھا اس خط میں کیا تھا اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکھا من محمد عبد اللہ ورسول الہ رقل عزیم الرح سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنی أدعوك بدعایت الاسلام اسلم تسلم يؤتی اللہ اجرک مرتين فإن تولیت فإن عليک اثم الیرسیجین وی اهل الكتاب تعالو الی کلمة سوائن بيننا وبینکم اللہ نعبد إلا اللہ ولا نشرك به شيئ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقول اشهدوا بأنا مسلمون اس خط کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خط حراقل شاہ روم کی جانب محمد بن عبداللہ یا محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ان کی جانب سے یہ خط ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو سلام نہیں لکھا لیکن سرکار نے لکھا سلام من على من اتبع الحدا سلامتی اس پر سلام اس کو جو ہدایت کی پیر بھی کرے پھر سرکار نے فرمایا اما بعد یہ انوان خط کے بعد سرکار نے فرما انی ادعو قبضی آیت الاسلام میں تمہیں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اسلم تسلم اگر تم اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے دین میں بھی اور دنیا میں یعط کاللہ اجرہ کا مرغت ہے اللہ تمہیں دو دو بار اجر اطا فرمائے گا دو ہرہ اجر اطا فرمائے گا یہ سرکار نے فرمایا باقی خط میں نے پڑ دیا ہے یہ خط تھا جب حرق لبادشاہ نے ابو سفیان سے گیارہ سوالات کیے اور سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ جب ابو سفیان نے جواب دیا تو بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمہ ہونے کی تصدیق کی اور تمنا بھی ظاہر کی لیکن اس سے یہ بات یاد رکھے لازم نہیں آتا بادشاہ مسلمان ہو گیا جب بادشاہ نے تعریف کی تو وہاں کے جو کاشت کار لوگ تھے اس کی مجلس میں جو اس کے حواریین موجود تھے وہ سب بھاگ پڑے انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ پڑے شور و شغف ہو گیا شور و شغف ہنگامہ ہو گیا اس کی مجلس میں تو بادشاہ ڈر گیا ڈر گیا جب اس وقت سے اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ آؤ تم میرے پاس آؤ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں میں تم کو آزمہ رہا تھا اس طرح کے الفاظ اس نے بولی جس کا بیان تفصیلی طور پر جگہ جگہ روایتوں میں موجود ہے تو بیٹا آپ مفہوم تو سمجھ گئے حدیث پاک جو آ رہی ہے اس حدیث پاک کا سمجھ گئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے بادشاہ کے ساتھ یہ گفتگو سب کیوں ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی سرکار کا خط کون لے کر گیا سرکار کے خط کو وہاں پر ترجمان نے پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے وہاں پر مقیم مکہ کے لوگوں کو جو کے تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے ان کو بلا کر ان سے تصدیق کروائی تو یہ سب باتیں آپ لوگوں نے میری گفتگو سے سنی اور سمجھی اب ایک سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو عنوان باب سے کیا مناسبت ہے عنوان باب تو تھا باب قیف کان بد الوحی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عنوان باب سے اس کو کیا تعلق تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب اس کا یہ ہے مناسبت اس طور سے ہوگی بیٹا کہ عنوان باب تھا قیف کان بد الوحی الہ رسول اللہ اور اس حدیث پاک کے اندر ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے تو عنوان باب تھا وحی سے متعلق اور اس حدیث میں صاحب وحی کا ذکر ہے ایک تو اس طرح سے مناسبت بیان کی ہے محدثین میں ایک اس طرح سے بھی مناسبت بیان کی ہے کہ ہرقل کا واقعہ ابتدائے عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی کیفیت کے بیان کو متضمن ہے کیسے کہ اس نے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ سارے سوالات اس نے کیے تھے یہ سب اور ان کے جواب میں حضرت ابو سفیان نے یہی کہا تھا کہ ہاں وہ سچے ہیں وہ ہمارے درمیان عالی نصب ہیں ان کی ہر ہر بات کو قوم سچا مانتی ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں بولتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے فرمایا سرکار جو بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں وہ تو وحی الہی ہوتا ہے سرکار کے بولنے کو سرکار کے وعدہ وفائی کو سرکار کے خیانت نہ کرنے کو ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا اور یہ سب چیزیں اور سرکار کی صداقت و امانت کو بیان کیا گیا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار اپنی طرف سے نہیں بولتے وہ تو خدا کی وحی کو بولتے ہیں یہ سب باتیں بتانا یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی ہے اسی کا تو بیان تھا اس لیے حدیث پاک کو عنوان باب سے مناسبت ظاہر ہے اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوئی سمجھ میں آئی ہوگی اب حدیث پاک کا ترجمہ لگاتی ہم سے حدیث بیان کی اب یمان ابن ناف نے قال انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے قال انہوں نے کہا مجھے خبر دی عبداللہ ابن عطبہ ابن مسعود نے انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دی انہیں بتایا عبداللہ ابن عباس اخبر ہو عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن عبداللہ بن عطبہ ابن مسعود کو بتایا خبر دی کیا خبر دی انہوں ابن ابن سفیان ابن حرب نے انہیں بتایا کیسے بتایا عبداللہ ابن عباس کو اخبر ہو نے بتایا کیا ابن سفیان ابن حرب نے حضرت ابو سفیان ان دنوں ایمان نہیں لے آئے تھے بعد میں ایمان لے کر آئے تھے یاد رکھنا حضرت ابو سفیان ابن حرب نے عبداللہ ابن کہ حرقل نے ابو سفیان کی جانب قریش کے ایک قافلے میں ان کی طرف بلاوہ بھیجا یعنی بلاوہ بھیجا کہ فی رکبی من قریش اس کا تعلق ہے اس واضح سے کہ ابو سفیان ان دنوں قریش کے ایک قافلے میں تھے تو قریش کے ایک قافلے میں ان کی طرف بلاوہ بھیجا میں نے پس منظر پورا بتا دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے ترجمان کو بلا کر خط پڑھوایا اور پھر اس خط میں جو جو لکھا ہوا تھا اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے یہ ان کی حالت کیا ہے ان کی کنڈیشن کیا ہے معاشرے میں ان کی عزت کیا ہے ان تمام باتوں کو ان کی حقانیت ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے ملک شام میں مقیم قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں ابو سفیان بھی موجود تھے جس میں مغیرہ بن شعبہ بھی موجود تھے اس قافلے میں بلاوہ بھیجا کہ آپ آئیں اور تھوڑی تصدیق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص یا صحیح نہیں کہہ رہا ہے اس لیے بلاوہ بھیجا تھا بات سمجھ ماں گئی تو فرماتے ہیں حرقل نے ان کی طرف بلاوہ بھیجا تھا قریش کے ایک قافلے میں جبکہ یہ قافلے کے لوگ سب کے سب ملک شام میں تجارت کی گرز سے موجود تھے فی المدت اللہ تھی اس مدت میں اللہ تھی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان ابا کفار قریش جس مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کو سلامتی اور مسالحت کی مدت دی تھی مادہ مدت پیش کرنا مسالحت پیش کرنا جس مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کو مسالحت پیش کی تھی یعنی مدتِ مسالحت جس کو سلحِ غدیبیہ کہا جاتا ہے تو اسی مدت کے دوران سرکارِ دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفارِ قریش کے درمیان مسالحت جب ہو گئی تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا جنگ نہیں کرے گا تو اس مدت میں سرکار نے جب یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے تو سرکار نے اپنے خطوط بادشاہوں کی طرف بھیجے تھے ٹھیک ہے یہ اسی مدت کی بات ہے فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِعِلِيَاءَ تو یہ سب لوگ بادشاہ کے پاس آئے اس حال میں کہ یہ لوگ ایلیا میں تھے ایلیا سے مراد بیت المقدس یعنی ملک شام میں تھے فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِ تو بادشاہ نے ان سب کو اپنی مجلس میں بلایا وَحَوْلَهُ عُزَمَاءُ الرِّوم اور بادشاہ کے پا بادشاہ کی ارد گرد روم کے بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگ موجود تھے وہاں کے لوگ موجود تھے جن کے موجودگی میں یہ سب گفتگو ہو رہی تھی میں نے بتایا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا تھا بعد میں ثُمَّ دَعَاهُمْ پھر ان کو بادشاہ نے بلایا وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ اور اپنے ترجمان کو بلایا ترجمان کسے کہتے ہیں ترجمان اُس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زبانوں کا ماہر ہو ایک زبان کی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن دوسری زبان میں کرتا ہو ایسی ترجمان فصیح کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور خوش بیانی کے خوش بیان شخص کے معنی میں بھی ہوتا ہے ترجمان میں بیٹا چار لغتیں ہیں ایک ترجمان را کے سکون اور تا اور جیم کے فتحے کے ساتھ ترجمان یہ ترجمان یہی تلفز زیادہ مستعمل ہے دوسری لغت ہے اس میں تا اور جیم پر زمہ ترجمان ترجمان یہ بھی لغت ہے اور ایک لغت ہے تا پر فتحہ اور جیم پر زمہ ترجمان یہ بھی مشہور ہے ترجمان اور چوتھی لغت ہے تا پر زمہ اور جیم پر فتحہ ترجمان چار لغتیں موجود ہیں اس پر تو بادشاہ نے ترجمانہ ترجمانہ اپنے ترجمان کو بلایا فقال تو بادشاہ بولا ایوکم اقرب نسبا چونکہ قافلے کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا تو وہ سب موجود تھے تو پھر بادشاہ نے کہا ایوکم اقرب نسبا بہذا الرجل اللذی يزعم انہو نبی جن تم میں سے کون نسب کے لحاظ سے قریب ہے اس آدمی سے اس آدمی سے اللذی يزعم جو کہتا ہے انہو نبی جن کے وہ نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے جو مدعی نوت ہے اس کے قریب نسب کے اعتبار سے تم میں کون ہے ان قافلے والوں سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا قالا ابو سفیان تو حضرت ابو سفیان ابن حرب نے کہا قلتو میں نے کہا انا اقربہم نسبا میں نسب کے لحاظ سے ان کا زیادہ قریبی ہوں میں انہی کے نسب کا ان کے خاندان کا ہوں فقالا ادموہم انی تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے قریب کرو ادنا یدنی ادنا بابی فالس اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا اسی سے فیل عام رہے ادنو ادنوہم انی اس آدمی کو مجھ سے قریب کرو وقربو اصحابہو اور پھر اس کو میرے قریب کر دو اور اس کے قریب اس کے اصحاب کو کر دو اس کے ساتھیوں کو کر دو یعنی بادشاہ نے اپنے پاس میں اپنے قریب ابو سفیان کو بلایا پھر ابو سفیان کے پیچھے ان کے تمام ساتھیوں کو بٹھا دیا فجعلوہم عند ظاہری وقربو اصحابہو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو فجعلوہم عند ظاہری تو ان کے ساتھیوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے کر دو یعنی سب سے آگے ابو سفیان کو پھر اس کے پیچھے ان کے ساتھیوں کو بٹھا دو یہ حکم دیا بادشاہ نے سمقالہ لے ترجمانی پھر اس نے اپنے ترجمان سے ٹرانسلیٹر سے کہا قل لہم انی سائلن ہاذا انہاذ الرجل کہا کہ اے ترجمان تم ان لوگوں سے کہو وہ اپنی زبان بول رہا تھا ترجمان نے عربی میں ان لوگوں سے کہا قل لہم ان سے کہو انی سائلن ہاذا انہاذ الرجل میں یہ یہ باتیں اس آدمی سے متعلق مدعی نوت جو ہیں جن کا نام محمد ہے میں اس آدمی سے متعلق تم لوگوں سے یہ یہ باتیں پوچھ رہا ہوں یا پوچھوں گا اگر یہ جواب دینے میں ابو سفیان مجھے جھوٹ بولے مجھ سے جھوٹ بولے فقذبو ہو تو جو تم پیچھے بیٹھنے والے جتنے ہو وہ ان تمام سے کہہ رہا ہے کہ تو تم سب لوگ اس کو جھٹلا دینا بتا دینا کہ یہ جھوٹ بولا ہے فَوَاللَّهِ لَوْلَلْحَيَاءُمْ مِنْ اَنْ يَعْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبَا لَكَذِبْتُو لَكَذِبْتُ عَنْهُ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فَوَاللَّهِ خُدَا کی قَسْمْ لَوْلَلْحَيَاءُ اگر مجھے شرم نہ ہوتی اس بات کی اَنْ يَعْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبَا کہ یہ لوگ میرے اوپر جھوٹ فوراً میرے اوپر جھوٹ فوراً پکڑ لیں گے اثارہ علیہ کا مانا یہاں پر جھوٹ پکڑ لیں گے اَنْ يَعْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبَا کہ یہ لوگ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے لَكَذَبْتُ عَنْهُ تو ضرور میں سرکار کے بارے میں جھوٹ بول دیتا لیکن خوف تھا اس بات کا کہ یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے اس لیے جھوٹ نہیں بولا اس با سچ سچ بتایا سُمَّ قَانَ أَوْوَلَ مَا سَعَلَنِي أَنْهُ پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو بادشاہ نے مجھ سے سرکار کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا انقال اس نے کہا تمہارے بیچ اس شخص کا نصب کیسا ہے آیا کہ یہ وضع النصب ہے یا عالی النصب ہے کیسا نصب ہے اس کا ابو سفیان نے جواب میں کہا کھل تو میں نے کہا وہ تو ہمارے بیچ نصب والا ہے زو نصب تنوین یہاں پر تعظیم کی ہے یعنی عظیم نصب والا ہے عالی النصب ہے وہ ہمارے دنیاں قال پھر بادشاہ بولا فَحَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَدْتُ قَبْلَهُ کیا تم میں سے اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی حَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ تم میں سے کیا تمہارے آباؤ ازداد میں سے کسی نے یہ بات بولی احد کسی نے یہ بات بولی قد تو کبھی قبلہ ہو اس سے پہلے یعنی کیا اس سے پہلے بھی تمہارے نصب میں تمہارے خاندان میں تمہارے آباؤ ازداد میں کوئی دعوی نووت کر چکا ہے یا نہیں قل تو ابو سفیان نے جواب میں کہا میں نے کہا لا نہیں کسی نے دعوی نووت نہیں کیا قَالَ پھر بادشاہ بولا فَحَلْ كَانَمْ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ کیا اس کے آباؤ ازداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے کوئی بادشاہ رہا ہے قل تو ابو سفیان نے کہا لا نہیں قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ دُعْفَعُوْهُ پھر بادشاہ نے ایک سوال کر لیا کیا لوگوں میں بڑے بڑے اور شریف معزز لوگ اس کی اتباہ کرتے ہیں اَمْ دُعْفَعُوْهُمْ یا کمزور لوگ اس کی اتباہ کرتے ہیں خل تو ابو سفیان نے جواب میں کہا میں نے کہا بَلْ دُعْفَعُوْهُمْ بلکہ کمزور لوگ اس کی اتباہ کرتے ہیں قَالَ اَيَزِيدُونَ اَمْيَانْ قُصُول بادشاہ نے پھر سوال کر لیا کہ کیا یہ اتباہ کرنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں خل تو ابو سفیان نے جواب میں کہا میں نے کہا بَلْ يَزِيدُونَ بلکہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں قَالَ پھر بادشاہ نے سوال کر دیا فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْتَنْ لِدِينِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے متنفیر ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی باتیں ناپسند کر کے کیا کوئی دین سے باپس ہو جاتا ہے پلٹ جاتا ہے یا نہیں پلٹ جاتا ہے یہ سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ کیا ان اتباہ کرنے والوں میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے سَخْتَتَلْ لِدِينِ اس کی دین سے متنفیر ہو کر بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي دین میں داخل ہونے کے بعد کیا ایسا ہوتا ہے قلتو ابو سفیان نے جواب میں کہا لا نہیں قالا پھر بادشاہ نے کہا فَهَلْ كُنْ تُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِزْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَال کیا تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ یہ کہے جو اس نے کہا یعنی ادعائے نوت کے سے پہلے کیا تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے تہمتیں کذب لگاتے تھے یا نہیں کیا وہ جھوٹ بولتا تھا یا نہیں یہ سوال کر لیا کھل تو ابو سفیان نے کہا لا نہیں قالا بادشاہ بولا فَهَلْ يَغْدِرُ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا تھا دھوکہ دیتا تھا کھل تو ابو سفیان نے کہا لا نہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّتٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلُونْ فِيهَا لیکن ابو سفیان نے کہا کہ اب تک تو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے لیکن ان دنوں ہمارے اور ان کے بیچ ایک مدت مسالحت چل رہی ہے اب پتہ نہیں کہ اس مدت مسالحت میں وہ مغادرت کریں گے دھوکہ دیں گے یا نہیں دیں گے کیا کریں گے معلوم نہیں اب تک تو کوئی دھوکہ نہیں دیا ابو سفیان نے کہا قلتو لا میں نے کہا نہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّتِ ہم ان کی طرف سے ایک مدت مسالحت میں ہیں لا ندری ما هُوَ فَاعِلُونْ فِيهَا اس مدت مسالحت میں اس معاہدہِ مسالحت میں کیا وہ کریں گے لا ندری ہم نہیں جانتے ما ہُوَ فَاعِلُونْ فِيهَا ہم نہیں جانتے وہ اس میں کیا کریں گے یعنی اب تک تو دھوکہ نہیں دیا یا اگلے کیا کریں گے یہ پتہ نہیں قال بادشاہ نے کہا وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ حَذِهِ الْكَلِمَةٌ ابو سفیان نے کہا وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ مجھے قدرت نہ ہوئی کسی ایسے کلمے کی اُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ حَذِهِ الْكَلِمَةٌ کہ جس کلمے کو میں کہ میں اس کلمے میں ان باتوں کے علاوہ کوئی اور بات داخل کر دوں اس بات کی مجھے قدرت نہ ہوئی مَكَّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِن قدرت دینا وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ حَذِهِ الْكَلِمَةٌ یہ جو میں نے باتیں ذکر کی ان باتوں کے علاوہ ان کلمات کے علاوہ کچھ بھی میں اس میں داخل کروں اس کی مجھے سکت نہ ہوئی قَال فَحَلْ قَاتَلْتُمُوهُ پھر بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس سے قتال اور جنگ کی قلتو ابو سفیان نے کہا نعم ہاں ہم نے ان سے قتال بھی کیا ہے قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّا پھر بادشاہ بولا کہ تو تمہارا ان کے ساتھ جنگ کرنا قتال کرنا کیسا رہا قلتو ابو سفیان نے کہا الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالُ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالُ سِجَالُ بیٹا کہتے ہیں ڈول کو ابو سفیان نے کہا کہ جنگ تو ہمارے ان کے بیچ ڈول کی طرح ہے جیسے کہ پانی کا جو ڈول ہوتا ہے جس کو کونے میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی وہ آدمی آیا اس نے ڈول ڈالا اور پانی نکل لیا اس کے بعد کوئی اور آیا اس نے ڈول ڈالا اور پانی نکل لیا تو ڈول تو سبی کے ہاتھوں میں جاتا رہتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ جنگیں ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہیں کبھی ہم کابو پا لیتے ہیں کبھی وہ کابو پا لیتے ہیں کبھی ہمارا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی ان کا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ بتایا کہا قل تو میں نے کہا الحربو بیننا وہ بینہو سی جان جنگ ہمارے اور ان کے درمیان دول ہے ینالو منہو ننالو منہو کبھی ہم پا لیتے ہیں کبھی وہ ہم سے پا لیتے ہیں کبھی ہم اس سے پا لیتے ہیں قال مادا یا امرکم پھر بادشاہ نے سوال کر دیا کہ یہ سب باتیں تو میں نے سن لی اب مجھے یہ بتاؤ وہ تم کو جو حکم دیتے ہیں جس بات کی طرف بلاتے ہیں وہ بات کیا ہے کس بات کا حکم دیتے ہیں وہ تمہیں مادا یا امرکم وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں کھل تو تو ابو سفیان نے جواب میں کہا یقول وہ کہتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں اُعْبْدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ وَحْدَهُ کی تنہ تنہا خدا کی خالقِ کائنات کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مٹھے راؤ یہ کہتے ہیں وَتِرُكُو مَا يَقُولُ عَبَأُكُو اور وہ کہتے ہیں کہ تم وہ سب چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے یعنی باپ دادا جن بتوں کی پرستش کرتے تھے بت پرستی میں جو لگے ہوئے تھے باطل اور جھوٹے دین اور مذہب پر تھے وہ اس باطل باطل جھوٹے دین اور مذہب کو بت پرستی کو تم چھوڑ دو وَتِرُكُو مَا يَقُولُ عَبَأَكُمْ ایسی وہ کہتے ہیں کہ تم وہ سب چھوڑ دو جس کا قول تمہارے آباؤ ازداد کرتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں صداقت کا حکم دیتے ہیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں وَالعَفَافِ تو بادشاہ نے ترجمان سے کہا قُل لَهُ تم ابو صفیان سے کہو سَأَلْتُكَ عَنَّ سَبِهِ فَذَكَرْتَ عَنَّهُ فِيْكَ زُولَ سَبِهِ میں نے تم سے مدعی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے بارے میں پوچھا تو تم نے ذکر کیا اَنَّهُ فِيْكُمْ زُو نَصَبِ ان کے وہ تمہارے درمیان عالی نصب ہیں وَكَذَلِكَ الْغُسُولِ بادشاہ بولا کہ ارے سارے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں تُبْعَثُ فِي نَصَبِ قَوْمِهَا وہ اپنے ان کے قوم کے عظیم اور عالی نصب میں مبعوث کیے جاتے ہیں دیگر رسولوں سے بھی ان کی یہ بات موافقت کرتی ہے کہ وہ عالی نصب ہیں وَسَعَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحْدٌ مِّنْكُمْ هَذَ الْقُولِ ایسی میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ بات پہلے کہی دعوی نووت تم میں سے کسی نے پہلے کیا فَذَكَرْتَ اللَّهُ تم نے جواب میں کہا تھا ذکر کیا تھا کہ نہیں قُلْتُ میں نے کہا لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَ الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجْلٌ يَأْتَسِ بِقَوْلٍ تِي لَقَبْلَهُ بادشاہ نے کہا قُلْتُو میں نے کہا لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَ الْقَوْلَ قَبْلَهُ اگر کوئی آدمی یہ بات اس سے پہلے کہتا لَقُلْتُو تم میں ضرور کہہ دیتا غَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ یہ ایسا آدمی ہے جو وہی بات کہہ رہا ہے جو بات اس سے پہلے کہی گئی یعنی بادشاہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا کیا یہ دعوی نوت اس سے پہلے تمہارے خاندان کے لوگوں میں سے آبا و ازداد میں سے کسی نے کیا ہے تو تم نے کہا تھا نہیں اگر تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہوتی پہلے تب تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آدمی وہی بات کہہ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے کہی ہے تو اسی بات کا یعادہ کر رہا ہے لیکن اگر کسی نے کوئی بات نہیں کہی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات خود سے نہیں آئی ہے اس نے دوسرے کو دیکھ کر یہ بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ من جانب اللہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے اللہ کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہے یہ کہنا مقصد تھا فَذَكَرْتَ اللَّهُ تو تُو نے کہہ دیا تھا کہ نہیں قلتو میں نے کہا لَوْ كَانَ أَحْدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی لَقُلْتُ تو میں یہ بھی کہہ دیتا رَجُلٌ يَعْتِ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَ یہ وہ آدمی ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے جو ایسی بات لے کر آ رہا ہے جو بات اس سے پہلے کہی جا چکی ہے وَسَأَلْتُكَ حَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے آباؤ ازداد میں سے کوئی بادشاہ ہے بادشاہ تھا فَذَكَرْتَ اللَّهُ تو تم نے ذکر کیا تم نے بولا اللہ نہیں کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے فَقُلْتُ تو تمہیں کہوں گا میں نے کہا فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ اگر اس کے آباؤ ازداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا کھلتو تمہیں کہتا رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ ابھی یہ ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر کے اپنے باپ اپنے دادا کی سلطنت طلب کر رہا ہے سلطنت چاہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی باپ کوئی دادا اس کا کوئی ایسا نہیں گزرائے جو بادشاہ ہو اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہے تو کسی کی بادشاہت ہی نہیں تو کس کی بادشاہت یہ طلب کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے یہ اپنی ان باتوں سے کوئی سلطنت نہیں طلب کر رہا ہے کوئی بادشاہت نہیں طلب کر رہا ہے قلتو میں نے کہا رَجُلٌ میں کہہ دیتا ضرور یہ کیا رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ ابھی یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت طلب کر رہا ہے یہ میں کہہ دیتا لیکن ایسا نہیں ہے وَسَأَلْتُكَ هَلْكُنْتُمْ تَتْتَحِمُونَهُ بِالْقِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَال میں نے تم سے پوچھا کیا تم لوگ اس کو کذب سے متہم کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ وہ بات کہے جو اس نے کہی یعنی دعوی نووث سے پہلے کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا کبھی جھوٹ کی تحمت لگائی تھی میں نے جب تم سے یہ پوچھا فَذَكَرْتَ أَلَّهُ تو تم نے ذکر کیا نہیں فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَقُنْ لِيَذْرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَقْذِبَ عَلَى اللَّهُ پھر بادشاہ نے کہا کہ یقین کہو یقین جانو فَقَدْ أَعْرِفُ مَنْ جَيْقِينَ ہے مَنْ يَقِينَ سے جانتا ہوں اَنَّهُ لَمْ يَقُنْ لِيَذْرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ کو چھوڑے وَيَقْذِبَ عَلَى اللَّهُ کہ وہ جھوٹ اللہ پر باندھے یعنی جب تم میں سے کسی کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا تم میں سے اب تک کوئی اس کو جھوٹ کی تحمت نہیں لگا سکا تو ذرا غور کرو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولیں ایسا نہیں ہو سکتا جب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو جب ادیائے نوبت کر رہا ہے دعوی نوبت یہ شخص کر رہا ہے تو جب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو خدا کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا یہ بادشاہ نے کہا بولا فقد عارفو مجھے یقین ہے انہو لم یکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا لیزرالکذبہ کذبہ علی الناس کے وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا تو چھوڑ دے ویکذبہ علی اللہ اور اللہ پر جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ عَمْدُ عَفَاؤُهُمْ ایسی میں نے تم سے پوچھا کہ لوگوں میں معزز لوگوں نے اس کی پیروی کی یا زلیل و رسوہ اور کمزور لوگوں نے فَذَكَرْتَ أَنَّ دُعْفَاؤُهُمْ اتَّبَعُوهُ تو تم نے بتایا کہ ان کے کمزور لوگوں نے ناتوہ اور ضعیف لوگوں نے ان کی پیروی کی وَهُمْ اتباعُ الرسول بادشاہ بولا ایسے ہی لوگ تو رسولوں کے پیروکار رہے ہیں اتباع یہ تبع ان کی جمع اتبع ان یہ تابع کی جمع ایسے ہی لوگ تو رسولوں کے پیروکار رہے ہیں تو یہ بھی دیگر رسولوں سے یہ بات بھی موافقت کرتی ہے وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُسُو بادشاہ بولا کہ میں نے تم سے پوچھا کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں فَذَكَرْتَا تو تم نے ذکر کیا اَنَّهُمْ يَزِيدُونَ کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں وَقَذَالِكَ أَمْرُ الْإِيمَان بادشاہ کہتا ہے ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے حَتَّى يَتِمَّ یہاں تک کہ امرِ ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے دین کو مکمل فرماتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِحَ الْقَافِرُهِ حَتَّى يَتِمَّ یہاں تک کہ وہ معاملہ دین امرِ دین مکمل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے یہ اس سے پہلے بھی رسولوں میں ایسائی ہوتا رہا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور یہی بات ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے آخری الزمان آخر الزمان نبی ہے آخری نبی ہے وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُ أَحْدٌ سَخْتَةً لِّدِينِ بَعْدَ أَيَدْخُلَ فِي ایسی میں نے تم سے پوچھا کیا کوئی اس کے دین سے متنفر ہو کر اس میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے فَذَكَرْتَ تم نے بتایا اللہ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا وَقَذَلِكَ الْإِيمَانِ هِيْنَ تُخَالِتُ بَشَاشَتُهُ الْقَلُوبَةِ بادشاہ نے کہا ایمان کا یہی حال ہوتا ہے هِيْنَ تُخَالِتُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَةِ جب ایمان کی بشاشت اور اس کی حلاوت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیروکار اتباع اور پیروکاری کرنے کے بعد اس دین سے متنفر نہیں ہوتے اور مرتد بھی نہیں ہوتے وَسَأَلْتُكَ حَلْ يَقْدِرُوْ ایسی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں فَذَكَرْتَا تو تم نے بتایا اللہ کہ نہیں کرتے ہیں وَقَذَالِكَ الرَّسُولُ لَا تَغْدِرُ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رسول دھوکہ دھڑی نہیں کرتے وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں فَذَكَرْتَا تو تم نے بتایا اَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَن تَعْبُدُوا اَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ تو تم نے بتایا کہ وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراو وَيَنْحَاكُمْ عَنْ عِبَادَتِ الْأَوْسَانِ ایسے ہی وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم گندگیوں کی عبادت چھوڑ دو اوْسَان یہ وَسُنُن کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے گندگی اور مراد اس سے ہوتے ہیں بت وَيَنْحَاكُمْ نَهِ نَهَا يَنْحَا اس کا معنی روکنا وَيَنْحَاكُمْ عَنْ عِبَادَتِ الْأَوْسَانِ اور وہ تم کو بت پرستی سے روکتے ہیں وَيَا أَمُرُكُمْ الصَّلَاةِ اور تم کو وہ نماز کا حکم دیتے ہیں وَالشِدْقِ وَالْعَفَافِ ایسی صداقت اور راست گوئی کا وَالعَفَافِ اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں کہ پاکیزہ دامن رہو اپنی عزتوں کو بچا کر رہو گنہگاری میں مبتنام مت ہو اس بات کا حکم دیتے ہیں تم ہی نے بتایا یہ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّ فَسَيَمْ لِكُمْ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ حَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَذُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ اب بادشاہ کے آخری جملے سنوئے اسے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں اسے یقین ہو گیا اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں بادشاہ بولا اگر یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں جو تم نے ابھی بتائی ہیں جو تم اب بتا رہے ہو اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو وہ ان قریب میرے ان دونوں قدموں کی جگہ جہاں پر میں ہوں یعنی بیت المقدس کا ذکر کر رہا ہے بادشاہ ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے کیا؟ ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ حق ہے سچ ہے فَسَيَّمْ لِكُ مَوْدِعَ قَدْمَيَّهَا تَيْ تو وہ ان قریب میرے ان دونوں قدموں کی جگہ یعنی بیت المقدس کے مالک ہوں گے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ مجھے معلوم ہے کہ وہ پیغمبر آنے والے ہیں خارجن کا معنی دنیا میں نکلنے والے ہیں دنیا میں آنے والے ہیں قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ میں جانتا ہوں یا میں جانتا تھا اَنَّهُ خَارِجٌ کہ وہ آنے والے ہیں دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں لم أكن أظنو أنه منكم میرا یہ خیال نہیں تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُسُ إِلَيْهِ اگر مجھے معلوم ہوتا مجھے یہ معلوم نہیں تھا مجھے یہ تو یقین تھا کہ پیغمبر آنے والے ہیں مگر میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ تمہارے قبیلے سے ہوں گے اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو ان سے ملنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارہ کرتا اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤند ہوتا دیکھئے بادشاہ کے جملے سن لیجئے صحیح سے قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے ہیں وہ مبعوث ہونے والے ہیں مجھے میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تمہیں میں سے ہوں گے فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهُ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاتا لَتَجَشَّمْتُ لِقَاعَهُ تو ان سے ملنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا گوارہ کرتا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا میں ان تک پہنچ جاتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيْهُ تو ان کے قدموں کو میں دھوتا اپنے ہاتھوں سے یہ بادشاہ کی تمنہ تھی لیکن یہ سب سننے کے بعد جتنے کسان لوگ کاشتکار لوگ موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا اور بادشاہ نے پھر اپنی سیادت اور اپنی سرداری اور اپنی ریاست کی محافظت کے لیے فوراں بادشاہ پلٹ گیا اور ایمان لے کر نہیں آیا اس لیے یہ ایمان سے مشرف نہیں ہو سکا تھا اس کے قسمت میں بادشاہ بولا لَوْكُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيْهِ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو میں اپنے ہاتھوں سے دھوتا یہ کہنے کے بعد بادشاہ نے وہ خط جو نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا اس خط کو نبی کریم نے جو نبی کریم کے خط کو بادشاہ نے پھر منگوایا اور پھر وہ خط برسرے مجلس پڑھا گیا جس خط کا خلاصہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا تھا اس کی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا ابھی اس کا ترجمہ پھر ملاحظہ کریں گے بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا اور پڑھ کر جب فارغ ہو گیا تو بادشاہ کے پاس اس کے حواری نے شور و شغب کر دیا آوازیں بلند ہوئیں حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے تمام لوگوں کے ساتھ باہر نکال دیا گیا اور حضرت ابو سفیان نے کہا باہر آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلے خیال کرتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر دین غالب آ چکا ہے یہاں تک کہ روم کا بادشاہ جو کہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے وہ بادشاہ بھی ڈر رہا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین غالب ہوگا اور یہ یقین یہ اضعان میرا اس وقت تک رہا جب تک کہ اللہ نے فتح مکہ کی شب مجھے مشرف بے اسلام کر دیا تو حضرت سفیان حضرت ابو سفیان مشرف بے اسلام ہوئے فتح مکہ کی شب فرماتے ہیں یہاں پر حضرت ابو سفیان جو کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام زہری نے ابن ناطور جو کہ ہرقل بادشاہ کا ایک ساتھی تھا اور نصرانیوں کا ایک پادری تھا اس ابن ناطور کے پاس ہرقل نے ایک خط لکھا اور اس سے مشورہ چاہا ابن ناطور نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دن ہرقل نے جب صبح کی ایلیا یعنی بیت المقدس میں تو وہ بڑا پریشان تھا اس کے ہواریین نے ہم نشینوں نے پوچھا کہ آج تو آپ کی حالت بدلی بدلی لگ رہی ہے ابن ناطور جو کہ ایک نجومی تھا اس نے کہا کہ میں نے ستاروں میں رات غورو خوز کیا تو میں نے دیکھا کہ خطنہ کرنے والی قوم کا شہنشاہ غالب آ گیا ہے اپنے لوگوں سے اس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھو نظر ڈالو کون لوگ خطنہ کراتے ہیں تو اس کے ہم نشینوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو غمزدہ نہیں کرے کیونکہ خطنہ کرانے والی قوم صرف اور صرف یہودی قوم ہے اور آپ اپنے ملک کی تمام اطراف میں اور شہروں کے لیے یہ خط لکھ دیجئے کہ جتنے یہودیوں کو وہ پائیں سب کو قتل کر ڈالیں یہی معاملہ یہی مشورہ چل رہا تھا کہ اچانک شاہ غسان کا ایک قاسد آیا اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سب باتیں بتائیں جو باتیں دعوت دین کی تھیں کیونکہ نبی کریم نے تمام بادشاہوں کی طرف یہ خط لکھوایا تھا جب ہرقل کو معلوم ہوا کہ یہ شخص آیا ہے اور یہ دعوت اسلام کی خبر دے رہا ہے تو لوگوں سے کہا ہرقل نے کہ جاؤ اس آدمی کو پرکھو اس کو جانچو کہ یہ خطنہ کروانے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے لوگوں نے اسے جب جانچا تو پتا چلا کہ وہ تو خطنہ کروانے والوں میں سے ہے تو ہرقل نے کہا کہ یہ جس نبی آخر الزمہ کی یہ آدمی خبر دے رہا ہے وہ نبی آخر الزمہ ہیں اور امت عربیہ کے وہ بادشاہ ہیں وہ غالب آ جائیں گے پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا جو کہ ملک روم کے ایک شہر میں رہتا تھا اور وہ اس کا دوست بڑا علم والا تھا اسی دوران خط لکھنے کے بعد ہرقل مقام حمص چلا گیا ابھی مقام حمص میں زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہرقل کے پاس اس کے دوست کا خط آیا اور اس خط میں بھی وہی نظریہ لکھا ہوا تھا وہی خیال لکھا ہوا تھا جو کہ ہرقل کا خیال تھا یعنی اس کی رائے بھی ہرقل کی رائے سے موافقت کر رہی تھی اس بات پر کہ نبی آخر الزمہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کائنات کی طرف مبعوث کیے جا چکے ہیں وہی آخری نبی ہیں جب ہرقل کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو دیکھا ہے خواب اس بات کی موافقت اور جو میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے اس کی موافقت میرے دوست ایک عالم دوست سے کی رائے بھی اسی سے موافقت کر رہی ہے تو ہرقل کو یقین ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوت کے سلسلے میں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں لہذا اس نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو چونیدہ لوگوں کو ایک محل میں اکھٹا کروایا اکھٹا کروانے کے بعد وہ ان سب لوگوں کی طرف آیا اور آ کر اس نے کہا اے روم کی جماعتو اے رومیو کیا تم کو رشد و ہدایت فلاہ و کامیابی کہ اندر کوئی شغف ہے کوئی شوق ہے تم کو کیا اس میں شوق ہے کہ تمہاری بادشاہت باقی رہے اگر تمہیں شوق ہے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت باقی رہے تو اس نبی کی جس کا لیٹر اور جس کا خط میرے پاس آیا ہے سب لوگ اس نبی کی اتباع کر لو جب ہرقل نے یہ بات کہی فحاسو حیست الحمر الوحش حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہرقل کی یہ بات سنی تو جنگلی گدھوں کی طرح متنفر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے بادشاہ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھے تیار نہیں تھے دروازوں کی طرف چلے گئے دیکھا کہ بادشاہ نے پہلے ہی سے دروازے سب بند کروا چکے تھا دروازے بند ملے کہیں نہیں نکلنے کی جگہ ملی پھر بادشاہ نے سوچا بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ ایک چال ذہن میں آئی بادشاہ کے ہرقل کے ایک چال ذہن میں آئی اس نے کہا یہ سب لوگ بدک رہے ہیں یہ پیروی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ میرے پاس آؤ میں تو صرف یہ بات تمہارے سامنے میں نے اس لیے پیش کی ہے تاکہ میں تم کو یہ آس مالوں کہ تم اپنے دین میں کتنے سخت ہو اور اپنے دین میں کتنے متسلب ہو یہ آزمانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی میں نے حقیقتاً یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم پیروی ہی کر لو اور میں نے پا لیا میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین میں نہائیت ہی متسلب اور شدت اختیار کرنے والے لوگ ہو بادشاہ نے اپنی بات بنا لی بنا کر جب لوگوں نے دیکھا کہ ارہے بادشاہ نے تو ہم کو آزمایا ہے تو سب بادشاہ کے پھر پیروکار بن گئے جو متنفر ہوئے تھے اب وہ پھر بادشاہ کی پیروی میں آگئے اس کو صحیح سمجھنے لگے یہاں تک کہ بادشاہ کے لیے سجدے میں گر گئے راوی حدیث نے فرمایا ہے کہ ہرقل کا آخری زندگی کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایمان نہیں لاسکا یہ خط کا خلاصہ ہے اور جو پورا حادثہ پورا ماجرہ ہوا پورا واقعہ ہوا اس واقعہ کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا حدیث پاک کیا انوان باب سے کیا تعلق ہے کیا کیسے انوان باب اور ترجمت الباب سے کیسے مناسبت ہے یہ بات میں اس سے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں چلیے اب تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ضرور میں ان کے قدم کو دھوتا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مگایا اللذی بعاثا بہی معا دحیت قلبی جو خط سرکار نے دحیت قلبی کے ساتھ الہ عظیم بسرا بسرا کے ایک امیر کی طرف بھیجا تھا فدفعہو عظیم بسرا الہ حرقل پھر بسرا کے امیر نے وہ خط حرقل کو دے دیا تھا فقرعہو پھر بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو دیکھا کہ اس خط میں کیا ہے اب خط کے الفاظ دیکھئے فَإِذَا فِيهِ تو دیکھا کہ اس خط میں ہے اِذَا یہ مفاجاتیہ ہے یعنی اچانک کا معنی ہے جیسی پڑھا گیا تو اس میں اچانک سب سے پہلی نظر یہ تھی اس میں پہلے الفاظ یہ تھے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پتا چلا کہ خطوط بھی یا کچھ بھی کسی کی طرف لکھا جائے پیغام لکھا جائے تو اس میں اللہ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے اگرچہ خط کسی کافر ہی کی طرف کیوں نہ لکھا جائے فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمْ رَّحِمْ تو دیکھا کہ اچانک اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا مِن مُحَمَّدْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِن مُحَمَّدٍ مُحَمَّد کی جانب سے یہ خط ہے اس سے خط کے لکھنے کا طرز بھی معلوم ہوتا ہے کہ خط کیسے لکھنا چاہیے آدمی لکھنے والا پہلے اپنا حوالہ دے کہ یہ من فلان لیکن اب آج کے زمانے میں بیٹا خط لکھنے کا طرز یہ ہے کہ جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے القاب بیان کیے جاتے ہیں اور لکھنے والا اپنا حوالہ خط کے آخر میں دیتا ہے زمانے کے بدلنے سے طرز کتابت بھی اب بدل گیا ہے فرمایا مِن مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد کی جانب سے جو اللہ کا بندہ ہے ورسولی ہے اور اس کا رسول ہے الہِ رَقْل ہے کس کی طرف یہ خط ہرقل کی جانب عظیمِ روم جو روم کا امیر ہے بادشاہ ہے سَلَامٌ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى دیکھئے نبی کریم نے ہرقل کی طرف خط تو لکھا لیکن ہرقل کو سلام نہیں کیا سلام نہیں کہا اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ کافروں کو ایسے ہی فاسقِ معلن اگر کوئی ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سلام میں تعظیم ہے اور کافر یا فاسقِ معلن کی تعظیم حرام ہے نبی کریم نے سلام اسے نہیں کہا اسے سلام نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا سَلَامٌ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اس کو سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے اگر ہدایت کی پیروی کرے تو اس کے حق میں یہ سلامتی ہے میری طرف سے سلام ہے میری طرف سے اور ہدایت کی پیروی نہ کرے تو اس کے لئے کوئی سلام نہیں ہے سَلَامٌ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى سلام اس کو جس نے ہدایت کی پیروی کی جس نے ہدایت مانی اما بعد اما بعدوں سے یہاں پر سلام اور اپنا حوالہ دینے کے بعد یا جس کی طرف خط لکھا اس کا نام لکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا اما بعدوں اما بعدوں سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ اب اگر ہم کوئی کتاب لکھیں کوئی خط لکھیں یا کچھ بھی لکھیں تو دعا سلام کے بعد ہمیں اما بعدوں کا استعمال کرنا چاہیے اما بعدوں کہا جاتا ہے سب سے پہلے اما بعدوں کا استعمال حضرت تعود علیہ السلام نے کیا تھا فَإِنِّي أَدْعُوكَ اب اس کے بعد سرکار اشارہ فرماتا ہے فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ اسلم تسلم سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلم اسلام لے آؤ تسلم تم سلامت ہو جاؤ گے یعنی نہ تم سے کوئی جنگ کی جائے گی نہ عزت و عبرو پر حرف آئے گا نہ تمہاری جان خطرے میں آئے گی اسلام لے آؤ کیونکہ اسلام لانا یہ در حقیقت امن و شانتی میں داخل ہو جانا ہے اسلام مشتق ہی ہے سلم سے اور سلم کا معنی ہوتا ہے امن و شانتی اس لئے اسلام جو لے کر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن و شانتی اور چین و سکون میں داخل ہو جائے گا اب اس کیا خون بھی محفوظ ہوگا اور اس کی جان بھی محفوظ ہوگی اور مال بھی محفوظ ہوگا سرکار نے فرمایا ادعوك بدعایت الاسلام میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلم تسلم اسلام لے آؤ سلامتی اختیار کرو گے سلامت رہو گے یو اتک اللہ اجرک مرغتے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں تم کو اللہ دوہرہ عجر دے گا دوہرہ عجر اصل میں زمانے نبوی میں جو کتابی لوگ اسلام لاتے تھے قرآن نے فرمایا کہ ان کو اللہ دوہرہ عجر دیتا ہے ایک تو عجر اس بات کا کہ وہ اپنے زمانے میں گزشتہ نبی کی شریعت پر ایمان لائے ایک اس کا سباب اسے اور پھر نبی آخر زمان کی تبلیغ پر آپ کے دین کے آنے کے بعد وہ نبی آخر زمان کا پیروکار بنا ان کا امتی بنا اور ان کی دین پر ایمان لائے تو ایک اس کا سباب لیکن یہ اہدے رسالت میں تھا اہدے رسالت کے بعد اب آج کے جو کتابی ہیں چونکہ یہ اپنے یہ اب ان لوگوں کی اہدے دین نبوی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے دین چکے اب منسوخ ہو چکے اب یہ لوگ جس بات پر اڑے ہوئے ہیں پہلی بات تو انہوں نے اپنے دینوں کو بدل دیا اب دین کا سباب ہی نہ رہا تو اب ان کو اپنے دین پر رہنے کا سواب ہرگز نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے دین کی شکل و صورت ہی بدل دی اب وہ دین حق رہا ہی نہیں اب آج کے زمانے میں کوئی کتابی ایمان لے کر آتا ہے تو اسلام اور ایمان لانے کا تو سواب ہوگا اس کا سواب نہیں ہوگا کہ وہ پہلے نبی کے دین پر ایمان لگتا تھا اس کا سواب اسے آج کے زمانے میں نہیں ملے گا فَإِن تَوَلَّئِتَ سرکار نے فرمایا اگر تُو نے رکھ موڑا رکھ وَلَّا يُوَلِّ تَوْلِيَةَ تَوَلَّا یہ تَوَلَّا اس کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیڑ لینا فَإِن تَوَلَّئِتَ تو اگر تُو نے پیٹ پھیڑی تُو نے اعراض کیا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسمَلْ يَرِسِيِّينَ اس میں ایک لغت ارسیین بھی ہے حمزے کے ساتھ یا کو حمزے سے بدل کر اس کا معنی ہوتا ہے یہ یریس یا ارس اس کا معنی ہوتا ہے کاشتکار لوگ تو چونکہ روم کے زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے تھے اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر تُو نے عراض کیا اور تُو ایمان لے کر نہیں آیا تو تیرے اوپر تیرے ایمان نہ لانے کا تو گناہ ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ روم کے کاشتکاروں عوام اور ریایہ کا بھی گناہ تیرے سر ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ساری ریایہ تیرے قبضے میں ہے اگر تُو ایمان نہیں لائے گا تو وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے تُو نے اگر تجھ پر تیرے ایمان نہ لانے کا گناہ تو تیرے سر ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا بھی تُو سبب بنے گا اس لیے ان لوگوں کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا فرمایا اگر تُو نے اعراض کیا اور ایمان نہیں لائیا تو تیرے اوپر روم کے عام لوگوں کا بھی گناہ ہوگا و یا اہل کتاب پھر سرکار نے اس میں آیت کریمہ بھی تحریر فرمائی فرمایا یا اہل کتاب تعالو الى کلمة سوائم بیننا و بینکم اللا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیئہ ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولو فقولو فقولو شہدو بئنا مسلمون فرمایا یا اہل کونسا کلمہ یعنی اللہ کو ایک ماننے کا کلمہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننے کا کلمہ اس کی طرف آؤ اس کی پیر بھی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں برابر ہونے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں چاہے وہ زبور ہو چاہے انجیل ہو چاہے توریت ہو سبھی کتابوں کے اندر ایمان لانے کا پیغام دیا گیا تھا اور قرآن کے اندر بھی وہی پیغام ہے اس مانا کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ایک ایسا عمر ہے جس میں ساری کتابیں مشترک ہیں اور کوئی بھی کتاب مختلف نہیں ہے تو فرمایا سرکار نے یہ آیت کریمہ تھی کہ اِلَى کلمت اس کلمے کی طرف آؤ سوائم بیننا و بین اکو کہ جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کلمہ کیا ہے وہ کلمہ کی تفسیر ہے اللہ نعبود اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں ارباب یہ رب کی جمع ہے کس کی جمع ہے رب کی کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ شریک فرمایا کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھرائے اور نہ ہی ہم میں سے بعض بعض کو عرباب اور رب بنائیں من دون اللہ اللہ کے سوا یعنی ایک خدا کو مانے سب فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِبُونَ قرآن میں فرمایا پھر وہ لوگ پھر جائیں یعنی نہ مانے فَقُولُ تو کہہ دو فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہہ دو کہ اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں یعنی اگر وہ لوگ پھر جائیں اور بات کو نہ مانے تو بات نہ ماننے کی صورت میں قرآن نے فرمایا تم مسلمانوں سے فرمایا تم کہہ دو کہ تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ مان تو نہیں رہے ہو لیکن گواہ ہو جاؤ ہم تو مسلمان ہیں اور اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے فَإِن تَوَلُّو تو اگر وہ پھر جائیں اعراض کر حضرت ابو سفیان نے فَلَمَّ قَالَ مَا قَاد جب بادشاہ نے کہا جو کہا یعنی جو سوال اس کو کرنا تھے وہ سوال اس نے کر لیے جو جواب حاصل کرنا تھے وہ جواب اس نے حاصل کر لیے جو کہا وہ کہا وَفَرَغَ مِن قِرَاةِ الْكِتَاب اور خط کے پڑھنے سے وہ تو اس کے پاس شور شرابہ بڑھ گیا فَرْتَفَعَتِ الْأَسْوَاتُ تو آوازیں بلند ہوں وَأُخْرِجْنَا اور حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہم کو باہر نکال دیا گیا اب وہاں پر بادشاہ تھا اور اس کے لوگ تھے ہم کو باہر کر دیا گیا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِ جب ہم باہر نکل آئے ہم نکال دیے گئے تو ہم نے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا لَقَدْ عَمِرَ عَمْرُ عَمْرُ عَبْنِ عَبِي قَبْشَتَ تحقیق کے عَبْنِ عَبِي قَبْشَا کا معاملہ دین سخت ہو گیا عظیم ہو گیا بلکہ عمیرہ کا معنی عظیم کرنا ترگینا عبنِ عبی قبشَا کا معاملہ عظیم ہو چکا ہے ابنِ عبی قبشَا یہ کون ہے یہ سرکار کی ذات اس سے مراد ہے ابن سے مراد سرکار کی ذات اب عبی قبشَا کے بیٹے ہیں کہا گیا ہے کہ ابو قبشَا یہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند کا خاوند کی کنیت تھی یہ کہا گیا ہے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے چونکہ سرکار کو پالا تھا تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار کو ابن ابی قبشَا کہ دیا تو ابو سفیان نے کہا لقد آمیرہ امرو ابن ابی قبشَا ابن ابی قبشَا یعنی محمد ابن عبداللہ کا معاملہ عظیم ہو چکا ہے انہو یخافہو ملک بنی الاسفر بنی اسفر کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے بنی اسفر سے مراد اہل روم ہیں یعنی رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے جبکہ روم ایک بڑی سلطنت ہے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فما زلتو موقنا انہو سی ظہر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے حتی ادخل اللہ علیہ اسلام یہاں تک اللہ رب نے میرے اوپر اسلام کو داخل فرما دیا اسلام کو داخل فرمانے کا مطلب یعنی فتح مکہ کی شب حضرت ابو سفیان اسلام لے کر آگئے اب آگے امام زہری کا بیان ہے امام زہری فرماتے ہیں وَقَانَ ابن ناطور سَاحِبَ اِلِيَا ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا ایلیا یہ بیت المقدس کا نام ہے اس سے مراد بیت المقدس ہے ابن ناطور امام زہری فرماتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا وَهِرَقْلَ اور ہِرَقْل کا دوست تھا سُقُف عَلَى نَصَارَ الشَّام سُقُف اس کا معنی ہوتا ہے پادری اور علم کا ماہر دین کا ماہر سُقُف عَلَى نَصَارَ الشَّام ملک شام کے نصرانیوں پر یہ نصرانیوں کا پادری تھا ایک عالم تھا ابن ناطور يُحدِّس اَنَّ حِرَقْل حِينَ قَدِمَ اِلیا یہ ابن ناطور سے امام زہری کی جب ملاقات ہوئی تو امام زہری سے ابن ناطور نے کہا يُحدِّس و بیان کرتا ہے اِنَّ حِرَقْل حِينَ قَدِمَ اِلیا حِرَقْل جب ابن ناطور کے پاس اِلیا آیا اَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيصًا نَفْس تو اس نے ایک دن صبح کی اس حال میں پریشان تھا مستعب تھا خبیص بیمانہ یہاں پر مستعب ہے ایک دن اس نے صبح کی تو اس کا دل پریشان تھا فَقَالَ عَبَعْزُ بَطَارِقَتِ تو اس کے بطارِق یہ بطارِق کی جمع ہے بطارِق کہتے ہیں بادشاہ کے خاص مشیر اس کو بطارِق کہتے ہیں تو بطارِقَتِ بادشاہ کے ہم نشین خاص مشیروں میں سے کسی نے کہا قَدِسْ تَن کرْنَ حَيْئَتَكَ ہمیں تو آپ کی حالت بدلی بدلی لگ رہی ہے قَالَ ابن ناطور ابن ناطور نے کہا وَقَانَ حِرَقْلُ حَزَّاءَ حَزَّاءَ کا معنی ہوتا ہے بیٹا قَاحِن ابن ناطور نے کہا کہ حِرَقْل ایک بڑا قَاحِن تھا ینظر قَاحِن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس شیطان آ آ کر خبریں دیتے ہیں اور وہ شیطان کی بتائیوی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں حِرَقْل ایک قَاحِن تھا نُجُومی تھا ینظر فِي النُجُوم ستاروں میں غور و خوز کرتا تھا دیکھتا تھا فَقَالَ لَهُم حِنَ سَعَالُو تو جب اس کے مشیروں نے اس سے پوچھا تو اس بادشاہ نے مشیروں سے کہا کیا کہا مشیروں سے بادشاہ نے مشیروں سے کہا کیا بولا اِنِّي رَعَئِتُ اللَّيْلَةَ حِينَا نَظَرْتُ فِي النُجُوم میں نے رات جب ستاروں میں دیکھا تو میں نے دیکھا خطنا کرنے والوں کا بادشاہ اِنِّي رَعَئِتُ اللَّيْلَةَ حِينَا نَظَرْتُ فِي النُجُوم مَلِكَ الْخِطَانِ میں نے رات جب ستاروں میں نظر کی تو میں نے دیکھا کہ خطنا کرنے والوں کا بادشاہ ہے قدر ظاہرہ جو غالب آ چکا ہے فَمَنْ يَخْتَتِنُوا مِنْ حَذِ الْأُمَّةِ بادشاہ نے پوچھا اس زمانے کے لوگوں میں مِنْ حَذِ الْأُمَّةِ سُمْرَادِ اس زمانے کے لوگ بادشاہ نے کہا کہ اس زمانے کے لوگوں میں کون خطنا کرواتا ہے قَالُو لوگوں نے کہا لَيْسَا يَخْتَتِنُوا إِلَّا الْيَهُودِ يَهُودِيوں کے سوا کوئی خطنا نہیں کرواتا فَلَا يُحِمَّنَّكَ شَانُهُمْ تو ان کا یہ معاملہ تمہیں خوف اور غم میں نہ ڈالے وَقْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكِكَ مَدَائِنِ یا مدینہ کی جمع تم اپنے ملک کے شہروں کی طرف خط روانہ کر دو خط لکھوا دو کیا فَلْيَقْتُلُ مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ کہ وہاں کے حاکم لوگ ان لوگوں میں جو یہودی ہوں ان کو قتل کر دیں فَبَيْنَا هُمْ عَلَى عَمْرِهِمْ اسی دوران کہ وہ لوگ اسی مشورے میں اور اسی بات چیز اور اسی تبادلہ خیال میں تھے اسی عمر پر تھے اُتِيَ حِرَقْلَ بِرَجُلِ حِرَقْل کے پاس ایک آدمی لائے گیا اَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ وَغَسْسَان جس آدمی کو شاہِ غَسْسَان نے بھیجا تھا يُخْبِرُ عَنْ خَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ یہ بِرَجُلِن کی صفتِ ثانیہ ہے اَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ وَغَسْسَان یہ صفتِ اولا تھی بِرَجُلِن کی اور يُخْبِرُ عَنْ خَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جملہ صفتِ ثانیہ ہے ایک ایسے آدمی کو لائے گیا جس کو شاہِ غَسْسَان نے بھیجا تھا وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے سرکار کے بارے میں بتا رہا ہے فَلَمَّا سْتَخْبَرَهُ حِرَقْلِ تو جب حِرَقْل نے اس کی بات کو جان لیا قَالَ بولا اِذْحَبُوا فَنْزُرُوا اَمُخْتَتَنُ اَمُخْتَتَنُن ہُوَ اَمْلَ اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو دیکھو کیا اس کا خطنہ کیا ہوا ہے یا خطنہ کیا ہوا نہیں ہے فَنَّذَرُوا اِلَيْهُ تو لوگوں نے اس کو دیکھا فَحَدَّسُوْهُ تو پھر بادشاہ سے ذکر کیا بتایا اَنَّهُ مُخْتَتَنُ اس کا تو خطنہ کیا ہوا ہے وَسَعَالَهُ عَنِ الْعَرَبِ پھر اس آدمی سے بادشاہ نے عرب کے بارے میں پوچھا فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ تو اس آدمی نے بتایا کہ عربی لوگ تو خطنہ کرواتے ہیں فَقَالَ حِرَقْلِ تو حِرَقْل نے کہا کیا حَذَ مَلِكُ حَذِهِ الْأُمَّةِ جو میں نے خواب میں دیکھا جو میں نے ستاروں میں غور کر کے دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے جو غالب آگیا وہ یہی بادشاہ ہے اس امتِ عربیہ کا یہی بادشاہ ہے جو غالب آگیا قد ظہرہ جو غالب آگیا سُمَّا قَتَوَ حِرَقْلُ الْا صَاحِبِ اللَّهُ وِهِ رُومِيَا پھر حِرَقْل نے مشورہ لینے کے لیے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا جو کہ دوست ملکِ روم کے ایک شہر رومیہ میں تھا وَقَانَ نَزِيرَهُ فِي الْعِلْمِ اور وہ اس کا دوست علم میں اس کا ہمپلہ تھا یعنی اسی کے مساوی علم رکھتا تھا وَسَارَا حِرَقْلِ الْا حِمْسَةَ اور حِرَقْل ملکِ شام کے ایک شہر حِمْس کی طرف کوچھ کر گیا فَلَمْ يَرِمْ حِمْسَةَ حَتَّى عَتَاهُ كِتَابٌ مِّنْ صَاحِبِ تو ابھی مقامِ حِمْس میں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے یہاں تک کہ اس کے دوست کا اس کے پاس خط آ گیا یُوَافِقُ الرَّعَيَا حِرَقْلَ علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط میں اس کا دوست حِرَقْل کی رائے کی موافقت کرتا ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جا چکے ہیں وَإِنَّهُ نَبِي جُنْ اور اس بات پر موافقت کر رہا تھا کہ وہی نبی آخر زماء ہیں فَأَذِنَ حِرَقْلِ عُزَمَائِ الرَّومِ فِي دَسْكَرَتَ لَهُ بِحِمْسَا تو بادشاہ نے حِرَقْل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو ایک دسکرہ میں ہمس میں جو اس کا دسکرہ تھا اس دسکرہ میں جمع ہونے کا حکم دیا اجازت دی دسکرہ کہتے ہیں بیٹا اس گھر کو جو اندر ہو اور اندر کے بعد پھر باہر سے اس کے گھر دوسرے بنے ہوئے ہو اس اندر والے گھر کو دسکرہ کہتے ہیں تو مقامِ ہمس میں بادشاہ کا جو دسکرہ یعنی اندرونی والا اندر والا جو گھر تھا اس گھر میں سب عزمائے روم کو جمع ہونے کا اس نے حکم دیا سُمَّ اَمَرَا بِعَبْوَا بِحَا پھر بادشاہ نے اس دسکرہ کے اس گھر کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا کہ جب سب لوگ آ جائیں تو دروازے بند کر دیے جائیں فَغُلِقَت تو دروازے بند کر دیے گئے سُمَّ اتَّلَعَ پھر بادشاہ ان لوگوں کے پاس آیا اتَّلَعَ نمودار ہوا یعنی اپنی مقامِ خاص سے نکل کر لوگوں کے بیچ آیا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْرُومِ پھر بادشاہ بولا اے روم کی جماعت اے رومیو هَلَّكُم فِي الْفَلَاحِ وَالْرُشْتِ کیا تمہیں اس میں کوئی شغف اور اس میں کوئی رغبت ہے کہ تم کو کامیابی ملے اور تم کو ہدایت ملے کیا تم کو رشد و ہدایت اور زفر و فلاح میں کوئی رغبت ہے وَأَنْ يَسْبُوتَ مُلْكُمْ اور اس میں بھی تمہیں کوئی رغبت ہے کہ تمہاری بادشاہت اور سلطنت تمہاری سلامت اور ثابت رہے اگر ہے فَتُّبَا يَعُو یہ فَتُّبَا يَعُو یہ جزا ہے شرط محضوف کی اَنْ لَكُمْ فِي الْفَلَاعِ وَالْرُشْتِ فَتُبَا يَعُو اگر تم کو رشد و ہدایت میں شغف ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے تو تم بیعت کلو حادر نبیہ اس نبی کی فَحَاسُو حَيْسَتَ هُمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الْعَبُوَابِ ان لوگوں نے بادشاہ کی جیسے ہی یہ بات سنی فوراً جنگلی گدھوں کی طرح بدک پڑے بدک کے بھاگ پڑے حَاسُو حَيْسَتَ هُمْرِ الْوَحْشِ جنگلی گدھوں کی طرح بدک پڑے اور بھاگ پڑے کدھر بھاگ پڑے إِلَى الْعَبُوَابِ دروازوں کی طرح فَبَجَدُوْهَا غُلِقَتْ تو ان دروازوں کو پایا کہ وہ تو بند کیے جا چکے ہیں فَلَمَّا رَعَا حِرَقْل نفرتهم جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا کہ یہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں وَآَيْسَ مِنَ الْإِيمَان اور ایمان سے مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں قَالَ تو بولا فوراً اپنی بات بنا لی اس نے کیا رُدُّوهُمْ عَلَيَّ سب لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ تو سب لوگوں کو بلایا گیا سب لوگ گھٹے ہو گئے پھر ایک جگہ پر وَقَالَ اور پھر بولا اِنِّي قُلْتُ مَقَالَةِ آنِفًا اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ میں نے ابھی تم سے جو یہ بات کہی اس کے ذریعے سے میں تم کو تمہارے دین پر شدت تمہاری تمہارے دین پر شدت آزمانے کے لئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ کتنے سخت ہو اپنے دین میں کتنے پختہ ہو اپنے دین میں وَإِنِّي قُلْتُ مَقَالَةِ آنِفًا ابھی جو میں نے بات کہی تھی اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ میں تمہارے دین پر تمہاری مضبوطی کو اس کے ذریعے سے آزمان رہا تھا فَقَدْ رَائِتُو تو میں نے تمہاری مضبوطی دیکھ لی فَسَجَدُوا لَهُ جب بادشاہ نے یہ کہا تو سارے لوگ بادشاہ کے لئے سجدے میں گر گئے وَرَدُوا عَنْحَ اور بادشاہ سے راضی ہو گئے پہلے ناراض ہو گئے تھے اب پھر راضی ہو گئے فَقَانَ ذَالِكَ آخِرَ شَعَنِ حِرَ تو حِرَقْل کی آخری حالت یہی تھی اب یہ بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حِرَقْل کی آخری حالت یہی رہی کہ وہ ایمان نہیں لایا ٹھیک ہے قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ سَالِحُ بِنُ قَيْسَانُ وَيُونَسْ وَمَعْمَرْ عَنِ زُحْرِ حضرتِ عَبُو عَبْدِ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت سالِح ابنِ قَيْسَانُ نے بھی کی ہے اور اس کی روایت یونس نے بھی کی ہے اور اس کی روایت مامر نے بھی کی ہے امامِ زُحْرِی سے یہ بتانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ماں قبل میں میں نے بتایا تھا کہ وَقَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبَ اِلِيَّ یہ بیان امامِ زُحْرِی کا ہے امامِ زُحْرِی سے امامِ بخاری نے یہ بتا دیا کہ جب امامِ زُحْرِی کا یہاں پر ہم نے بیان ذکر کر دیا تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اسی حدیث کی روایت سالِح ابنِ قَيْسَانُ یونس اور مامر ان تینوں حضرات نے امامِ زُحْرِی سے بھی کی ہے امامِ زُحْرِی سے بھی کی بھی کیا امامِ زُحْرِی سے بیدیو empreط